پاس نصیحتیں میں آپ کو دیتا ہوں جو میں نے لائیا ہے قرآن و صحیح حدیث کی روشنی میں یعنی ہف آف لین کی نصیحتیں جو قرآن و صحیح حدیث کی روشنی میں مستمبت کر کے میں نے جمع کیا ہے پہلا ہے ماف کر دینا ماف کرنے سے بھی آدمی کو بہت خوشی ہے جی دن آپ کسی ماف کر دیتے ہیں جی دن عجیب خوشی ہوتی ہے دوسرا ہے صبر ہر ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو صبر کر لینا بہت ہے نہیں نہیں میں ہر ایک کا بندہ لے تو اب آپ پیم بیس کر رہے ہیں اب آپ پیم بیس کر رہے ہیں کچھ جھیلی ہے صبر کرنے کی بھی عادت دالی ہے تیسرا ہے شکر گزاری شکر کے عادت دالی شکر کریں گے اور ملے گا ناشکری سے بچی ہے چوتھا ہے جو گزر گیا اس پر غم نہ کرے اگر غلطی ہے تو اللہ سے معافی مانگے اگر نہیں ملا ہے قدر اللہ کہہ کے نکل دے ملے تو الحمدللہ نہیں ملا تو قدر اللہ کہنے کی عادت دالی ہے اس کے بعد کا پوائنٹ ہے مستقبل مستقبل کے پریشانیوں کو لے کر آج پریشان مت ہوئی ارے ایسا آگیا تو کیسا جب آئے گا تو ہو سکتا پیسہ بھی رہے گا آس باب بھی رہیں گے لوگ بھی رہیں گے کیونکہ جب مسیبت آئے گی تو اللہ کچھ حل بھی لائے گا آج کیوں پریشان ہونا حال میں کیوں آج تو خود کل کی غم میں آگی خوشی برباد مت کریے اس کے بعد کا پوائنٹ ہے کل کو آنے دیجئے آئے جب اللہ تعالی اس کی طاحت بھی دے جائے انشاءاللہ حل کرنے اس کے بعد کا نقطہ ہے اگر کوئی تم کو لیمو پھیک پھیک کے مار رہا رو دانہ دس بارہ لیمو سے پھیک کے مار رہا ہے تو گھر کے اندر شکر کا ڈبا تیار رکھئے جب بھی لیمو آیا اس کو کٹیے شکر پانی سو ملا کے شربت پی دیں مطلب کیا ہے اگر کوئی بہت زیادہ تنقید کر رہا ہے اٹیک کر رہا ہے تو میٹھی زبان بنا لیجئے میٹھے اخلاق بنا لیجئے دشمن آپ کا میٹھا ہو جائے گا انشاءاللہ اس کو شربت بنا کے دشمن کو بھی دول بنا لیجئے انشاءاللہ اس کے بعد کا ہے آخرت کے کانسپ سے دنیا کے غموں کا مخابلہ کیجئے وہ کہا جب بھی کوئی آیا ہے تو بلیں چلو آخرت میں مل جائے آخرت کے کانسپ سے دنیا کے غموں کا مخابلہ کرنا سیکھی اس کے بعد ہے مسکرائیے مسکرائیے پھر مسکرائیے مسئلہ ہو جائے گا بعض اوقات کچھ بھی زیادہ میں سوچنے کا مسکرائیے مسکرائیے پھر مسکرائیے مسئلہ ہو جائے گا انشاءاللہ اکثر یہ بیوی کے اخپے کام آ جاتا شوہر بھی کے لیے گڑوں میں نہیں زیادہ اٹسیرت لے تو مسئلہ ہو جاتا پھر اس کے بعد ہے خیالہ ستائے تو شیطان خیالات گندے گندے ڈالتا غلط خیالات اور ایک بھی ہے جب بھی کارسٹارٹ کرتا ہوں جب کچھ ہوتا ہے تو آگے ڈیل پرابلم ہوتی ایسے خیال آتے ہیں کیا پڑھنا ہے بسم اللہ توقل کارسٹارٹ کام میں رکھنا چاہیے ورنہ وہ گناہ ہو جائے گا اخبار آپ اخلاص پیدا کرئے دشمن مت بنائیے کسی دھمکی مت دیجئے تجھے میں دیکھ لوں گا کبھی دھمکی مت دیجئے بیچارہ کچھ کرے گا نہیں ڈر میں کیا کرے گا آپ کا نقصان کر دے گا اتنا منڈر آئیے کہ ایک آدمی ڈر میں آپ کا سر پھوڑ دے ایسا کیوں ڈر آ دے گا استاز بننے کی کوشش مت کرئے اگر آپ کسی کو سمجھا رہے نصیحت کے طور پر سمجھئے ایسا مت کرئے دیکھو میں تمہارا استاز ہوں اتنا غصائے گا آپ سے وہ نصیحت کبھی نہیں لے گا استاز بننے کوشش مت کرئے تنقیدی مزاج کے ساتھ ساتھ تشجعی بھی ساتھ بھی رکھئے تنقید کرنے کی عادت ہے آپ کو یہ غلط ہے تو اُبھارنے کی بیعت دالی ورنہ وہ آدمی آپ کے ساتھ کبھی بھی بات نہیں سنے گا دو دور ہو جائے گا مصبت اور منفی سوارٹ انیلیسس کرتے رہیے ہمیشہ مصبت اور منفی دو طریقے سے سوچ کر فیصلہ لیجئے آسانیا پیدا کریے سختیا پیدا مت کریے بعد نوکہ ہوتی ہے سختی کر کے ہی کام کرتے آسانیا پیدا کریے غلطی پکڑے تو ایکزیڈ بھی دے آپ غلطی پکڑ لیے پکڑ لیے اب تجھے بدنام کرنے میں توبہ کر لو گھئی اللہ کے معافی مانگ لو گھئی اس کے برائے پر پردہ ڈال کر عام انسان کی بات کر رہا ہے ہاکم رہا تو کوڑا بھی مار سکتا اور نرم لہجہ رکھئے سخت لہجوں سے بچئے سددو وقاربو کریکٹر کے خریب ترناسی کے غلطیں نکال کے دور مت کرئے سددو وقاربو لوگوں کو گریوی نگاہوں سے مت دیکھئے ہو سکتا کبھی اس کے پاس کوئی حاجت اللہ نکال دے تو زلیل ہو جاؤ گے تو اس وجہ سے سامنے والے کا خیال رکھئے وہ بھی ایک انسان ہے اس کو سوچ کر اگر یہ سیم چیز جو میں اس کے بارے میں سوچ رہا اگر وہ میرے بارے میں سوچے گا تو اس نے سامنے والے کا خیال رکھئے جلدی جلدی مسئلے کو حل مت کرئے ٹائم لی دیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ ارشاد فرمایا الاناق رکھ کر پیسنا کرو آپ کو اگر پیاس میں جلدی نہیں کر رہا تو آپ بولیں تھا ٹائم مشورہ کر کے بولتا ہوں اس سے بھی مسئلے بہت سارے حل ہو جاتے صدقہ، نماز، دعاوں، رزقہ یہ چار کی ہمیشہ پابندی کرئے انشاءاللہ مسئبتیں آپ کے خریب میں نہیں آئیں گی انشاءاللہ اگر آئیں گی بھی تو حل کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو قرآن اور صحیح حدیث کے روشنی میں اپنے زندگیوں میں خوشحاری لامید اور فیطہ فرمائیں